جنہم سنگھ مارکھال آفر بیجرد چلپور بھی جنپر بیجنوار عوض قرآنہ کی درانچارو میں دو جائر سویس کو والی سری مندان جیلی سانف سری عثمان جیلی نیوازی قرآن جگ مہمود سانی خامر شوارہ نے خامر شوارہ پاکر تحریر سوچنا دی اس کی پردی سلمتی مہر جہاں اس کے ساتھ آئی دن جبلا مبارکت کرتی ہے تساری کو مانسی گھنپیٹن کا ہمانی بھی ہار کرتی ہے جنہم انتیس چاہ دو جائر سویس کو پرانکزی مہمود سکی پردی دی بیوادی کو نشیلہ پتار پلا کر جان سے ماننے کی نیے سوشترہ دو آیا جلتی سکرٹ سے دھاک کر سرین ساکر کو پیجن کیا گیا اس تحریر قرآنہ کو سانہ شوارہ پاکر سوچنگت داروانہ بیورپنچی کرت کا کاروائی کی گئی کاروائی کی کرم میں آج جنہم پانچ تاری کو ابیوکت مہر جہاں اگر یہ ساری چیزیں لڑکی کے ساتھ ہوئی ہوتی نا جانے وومنز رائٹ کیا کیا انجیوز گورمنٹ کیا ہوا ہوتا اس بندی کے ساتھ بلڈوچہ تک چل گیا ہوتا اس بندے کے گھر پہ سکار نے یہاں تک کاروائی کر لی ہوتی یوں بھی پولیس نے لیکن یہ گھڑنا اب اُلٹا مین کے ساتھ ہوئی ہے اور کیا گیا ہے ایک بطنی ایک عورت کے دورہ اور اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ بھئی سن کے ہی مطلب کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں بندہ دہل جائیں پریشان ہو جائیں سنسٹیو میٹر لگے یا پھر ایک بڑا ہی آپتی چنک یہ گھٹنا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اپراد تھی یہ ہم لوگ سورو سے کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں نہیں اپراد کرتے ہیں عورتوں کے لئے بھی جیڑ پہ نہیں ہوئی ہے لڑکیاں بھی اپراد کرتے ہیں بہت منز کو لگتا ہے کئی بار کہ ہماری باتیں نہیں سننی جائیں گی ہمارا کمپلین نہیں لکھی جائیں گی صحیح میں معاملات تو وہی ہوتا ہے عام طور پر تھانے میں اگر یہاں پہ سیسے ٹی وی ریکارڈنگ نہیں ہوتا تو ساید ایف آئی آر بھی نہ ہوتی اور کوئی اتنی جلدی گرفتاری بھی نہ ہوتی لیکن یہ سکرے بندے کا ایکٹیوٹی آن ریکارڈ کیمرہ میں ریکارڈ ہو گئی ایسے بہت سے میں نے جو پتیوں کے دورہ پر تھاڑے دھمکائے جاتے ہیں عورتیں بابا دھمکائے تھی کہ ہم آپ پہ جھوٹا دہیش کا کیس کر دیں گے گھلو ہنسا کا کیس کر دیں گے آپ کے پورے پریوار کا نام فسادیں گے آپ کھرچے لے لیں گے میرا کچھ نہیں ہوگا جیل میں روگیں نوکری جائے گی جو لوگ اینرائیز ہیں ان کو دھمکائے جاتا ہے پاسپورٹن پاؤنڈ کروا دیں گے کریہ دروہ برباد کر دیں گے لاکھوں روپے میں ایک مینٹیننس کے نام پر لے لوں گے ڈیووز کے نام پر علیمینی لے لوں گے بچوں کے نام پر خرچہ لے لوں گے تمہارے ماں باپ بھائی بین سب کو جیل پر جوا دوں گے تو یہ ایک ڈر پیدا کیا جاتا ہے پوروشوگ میں محلاؤں کے دورہ جھوٹے کیس کرنے کا ڈرہ دھمکائے چیزیں پوری کرنا اور حالہ تب اس تک پہنچ گئے کہ مینٹس کو ٹانچر کیا جا رہا ہے اس لیول تک اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں you have to raise a voice against all these type of activity اگر آپ بھی اپنے میٹرمونی لائف میں میریج لائف میں کوئی ڈرہا رہا ہے دھمکار رہا ہے چاہے وہ وائف ہو ان کے لاؤز ہو یا کسی طریقے سے آپ پریشان ہو ایسی گھٹنا ہے آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں ہیلپ لے سکتے ہیں اپنا سمیں پیسا بچا